انسان کی نسل سے ہے جنات کی نسل سے ہے جنات کی نسل سے ہے انسان کی نسل ہے جنات کی سیمون ابھی تک کتنے انسانوں کو مارا اب کیا کروں آگے تیرے ساتھ میں شروع جو باٹل میدال کے زمین میں گاڑ دوں کیا ہو رہے کیا انگوٹی کے نگینے میں دال کے کس کو بھی دے دوں کس کے پاس میں جا کے پھر رہ جا غلام بن کے پھر کمی نے لوگوں کو پریشان کر رہا ہو ایسا کس کا بھی سلکے کس نہیں کر سکتا ایسا کتر کے لیل تھا نا دونوں ہاتھا تیرے لیلوں موسیقی 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 کٹے ڈیم اور کھیلا کے پندرہ سال کٹے ڈیم اور پندرہ اچھا نام نہیں پوچھا مہیک اور کھیلا ہی ہماری اچھا چاہم نہیں بھجا زہر سے اچھا دوست آنے کا تھا باپ کے طرف کرشتی دار تھے مہاں کے طرف کرشتی تھا اس کا رشتہ دار ہے اس کا بھارت سے چچھا ہے نام نہیں پوچھا میں خالیتہ بول رشتہ دار ہے باپ کے طرف سے چلو اس کو جھکڑ کے رکھو ہوتا ہے جگ ساتھ میں اچھا جادو کرتے ڈا میں چھوکرے کا عمران کا کیا لے کے کیا لیا تھے کپڑا مٹی چپل کے بال کیا لیے تھے کیا لیے تھے کہاں سے اس کے بال وہ کرے تھے رشتہ وہ کہاں سے لیے تھے ہم آجام کے دکان پیسے ہم کے دکان پیسے جا کے اماس میں جادو کرے پنم میں جادو کرے زور سے اماس میں آجاب بال شمشان میں لیے گئے کیا خبرستان کو لے کے گئے تھے خبرستان خبرستان کون سے کون کا خبرستان تھا وہ دیڑ زور سے دیڑ اچھا تو مرے اللہ انسان کی نسل سے ہے کہ جنات کی نسل سے ہے ہاں جنات جنات کی نسل سے ہے منہا خلقنکم مفیحا نویدکم و منہا نخرجکم ترطا نخرا انسان کی نسل ہے کہ جنات کی سیمون جنات ہاں ابھی تب کتے انسانوں کو مارا ہاں اسے کو نہیں مارا یہ پہلا شکار تھا کیا ہاں اس کو مار دو بولے تو اس کو کر مار ہو بولے تھے ہمماس میں پنم میں زور سے پنم میں اچھا اور دوسری بات اس کو کئیسا مار ہو بولے تھے سوسائیڈ کر کے ایک سیننڈ کر آکے بیماری پہ دال کے کہ کئیسا زور سے سوسائیڈ کر چلو اس کو بن کے دالو اس کو تیز ایک ساتھ میں جگڑ کرلو اس کو اب کیا کروں آگے تیرے ساتھ میں سلوک جو باتل میں دال کے زمین میں کار دوں کیا ہو رہے ہاں کیا انگوٹی کے نگین میں دال کے کس کو بھی دے دوں کس کے پاس میں جا کے پھر رجا غلام بن کے پھر کمینے لوگوں کو پریشان کر رہا ہو ایسا کس کا بھی سلکے ایسا کتر کے لیل تھا نا دونوں ہاتھا تیرے لیلوں ابھی تک تو کوئی نے کچھ نہیں کر رہا گل کے تک بہت گمان ہوں گا پندرہ سال سے نا نا دیکھ لارے کہ ہم کیا بڑھ رہا سنو آئیسا موسیق کروں میں نہیں سا ابھی چو کرے گا بھو دنکس انگو چلو اس کے دو ماہ تک کار کے لیے تیاری کرو بھائی ٹام دیں گے کار کے لیلو کیا لیلوں لیلوں کیا اب بول زبان سے بول ہاں بتا بڑی بات کر میرا سامنے بول بول چھوڑ دو یہ نائی ملک دو تُو وہ کر رہا تھا بڑے بڑے بات کر رہا تھا بہت بڑے بات کر رہا تھا تیرا میں کچھ نہیں کر سکتا بوران تُو دیکھ جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو تیرا جانے دو چھوڑ دو یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے آلِ رسولِ اولادِ اہلی کا دھر ہے کوئی شیطانوں کے عوخات نہیں انترے تھے کوئی جنناتوں کے عوخات نہیں مارک زمین میں گار دیتے ہیں ضرورت بڑے ہستی کل توبہ کر نالاکھ میں دون ہاتھا کتر دوں گا موہ پہ مارو ہاتھا دونے لے دیتو با کر توبہ بول زبان سے توبہ توبہ چل نکل باہر جا باہر جا گٹھا نکل آلائک بعد میں اس کی دوا کو بھی نکالنے کی تیاری کر اور اس کو باہر پھیکو کم با خد کو نکال گئے چل نکل باہر دو ٹکڑا کر دوں گا اب بیچ عمران پانی بی سب اس دو سے دن آلائک دو دن پچھرو گیا مسئلہ تھا چیز نہیں پہ لگا یہ مسئلہ تھا یہ سب خد لگال جنات نہیں ہے nac خد با خد لگ чтоб کو بلا نہیں ہے خد با خد لگ لی کوئی بلا نہیں ہے بلہ رہتی تو اس کو اولیاء اللہ کے درو پہ بھی اگر تم چلے گئے تو وہاں سے اس کو پابند کر کے ہٹا دیتے باقی تم کو اللہ واری بزرگوان دن کے پاس بھی گئے تو بھی ہٹا دیتے میرے پاس بیعت تو بھی میں ایک منٹ میں ہٹا دیتا تھا اس کو لیکن یہ جو ہے یہ کھلا کے چھوڑے اللہ ہے اس نے بیان کرنا کہ پندرہ سال پہلے اس کو دریانی میں کھلائے بلا تو دریانی میں کھلایا وہ جس لیے بھی اس کا نام تو آگے پچھوں گا مہین یہاں جو ہے نا بلی دودھ پیری آنکھیاں مجھ کے تمہیں سا آنکھیاں بن کر کے جادو کر دیں گے لوگوں پہ اور یہ سوچیں کہ تمہارا نام نہیں نکلیں گا یہ در جو ہے یہاں سے تمہارا نام آنا ہی آنا ہے رجاگر ہونا ہی ہونا ہے کتا بھی پرانا جادو رندوں کتا بڑا شیطان رندوں اس کو جب مار پڑیں گے اللہ اکرام کی تو انہیں یہاں کڑ گرا کے اس کی ناک زمین کو رگڑ کے تمہارا نام بیان کریں گا کیونکہ لوگوں تم جو ہے تو شیطان والوں کے پاس جا رہے شیطان کی بت پرستیاں کرنے والوں کے پاس وہ کیا حیثیت ہے ان کی اللہ کے طلاق کے سامنے کیا حیثیت ہے اور شیطان کی اور یہ جو بلاؤں کی ان کی جو بھی داستان ہے کچھ نہیں پانی پی کے بل بولا کچھ تھا وہ ایسا اللہ کلام کے سامنے ان کی حیثیت ہے دو مند میں رفت اپا لیکن تم پڑھنے والی زبان بناو تم پڑھنے والی زبان بنیں گے تم ذکر عذکار کریں گے عبادت کریں گے عبادت کی راہ کو مضبوط ہی ستھامیں گے تو تم بچ کے رہیں گے اور سلامت رہیں گے سب چیزوں سے اور ایک بات تم بلیں گے میرے جادو چل گیا اور میں چلنے کے بعد جا کے عبادت کروں گا تو یہ میرا تجروبہ ہے میں تجروبے سے بتا رہا تمہا کو میں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا وہ تم کوئی عبادت کے نزیگ نہیں جان دیتے پھر وہاں رکا آتے پلتے ہیں نکو نا ابھی کئی کو نماز پڑھا نہیں نہیں رکو تھوڑی ترے سے نماز پڑھیں گے کل سے پڑھیں گے کل فائن ناک پڑھیں گے پرسو سے پڑھیں گے نہیں آنے والے جمعہ سے پڑھیں گے نہیں اس سے پڑھیں آسا کرتا تمہاں گمراہ کرتا نزیگ نہیں جان دیتا نماز کے وسوسے دالتا تمہاں کو وسوسے خناس بڑھیں گے وہ تمہارے دماغ میں دل میں وسوسے بھروا چالو کر دیتا اور اس کے بعد کیا کرتا تمہارا کو تمہارا کو بھٹکاتے بھی لے کہ پیڑتا عبادت کی رہا کے نزیگ نہیں جان دیتا بزرگان دین کے نزیگ نہیں جان دیتا جو اصل اللہ والے بزرگان دینے وہ تاں وہاں کل کو جانے کا وہاں کا علاج ہوتا کیا چلو ادھر بھٹی اللہ کوئی بھی کس اور کیا کرتا اس کے آنگ میں اس نکلتا دوسرے کے آنگ میں گھسکے بلتا ارہے ادھر چلنا ادھر بھار اس حدیشہ گل کرتا تمہاری یہ میں نے سب پریکٹیکل میں دیکھا اللہ بلکہ میں تمہیں کو پریکٹیکل میں بتا رہا اور اس کے بعد اتنا پریشان کرتا انسان کو یہ وبائیں یہ بلائیں یہ جادو ٹونے جو حرکتیں ہیں تو لاسٹ میں اس کو حلاق کر دیتے تبا برباد کر کے تو اس لئے میں سب سے یہ جو بولتا ہوں سب سے زیادہ سے زیادہ تم پائلے سے اگر عبادت کرتے رہیں گے تم پائلے سے عبادت کی رہا کو مصبوطی سے تھام کریں گے تو پھر اللہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے مالے رہا اور جب اللہ تمہاری حفاظت کریں گا اور تمہارا کو اس کے پرٹیکٹ میں اور اس کی حفاظت میں رکھیں گا تو پھر کوئی بھی جادو ٹو نہ کیا پورے کائناتوں میں کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں جو تمہارا مال باکت کر دے سکے کیونکہ تمہارا محافظ تمہارا حفاظت کرنے اللہ تمہارے باڈی کو گارڈ کرنے اللہ اللہ ہے پھر باڈی گارڈ تمہارا کوئی زحمت نہیں دے سکتا اس لئے سمجھو اور سمجھ کے عبادت کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرو دین حدیث کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرو اس پہ چلنے کی کوشش کرو دعا مومن کا ہتھیار اللہ کیوں اللہ علجہر اس وجہ سے دعا مومن کا ہتھیار ہے تم اگر تم پہ جادو چل رہا اگر تم نے آج صبح میں سورہ یاسین پڑھے سورہ ڈبے تک تمہاراپ کوئی زحمت نہیں دے سکتا وہ اللہ کی زمین داری ہے تم نے اگر سورہ ڈبنے کے بعد سورہ یاسین پڑھے تو سورہ نکلے تک صبح تک تمہاراپ بڑھ د 누가 کوئی زحمت نہیں دے سکتا اللہ کی زمین داری ہے اگر تم نے صبح میں سوری یاسیم پڑے اور گھر سے باہر نکل گئے اور دو فیر کے وقت تم پر کوئی جادو چلانے کی حرکت کر رہا چلا ہونا اس کو چلا سکتا گا پھر دیکھیں گے کیونکہ چلا ہی نہیں سکتا نا کیونکہ اللہ تمہاری حفاظت کر رہا نا اس کا جادو کاری نہیں کرتا نا تمہارا کر جاتا دو ٹکڑوں کٹ گیر جاتا ہاں تم جادو چلنے کے بعد عبادت کرنے چاہیں گے بولو تو پھر تم عبادت کے نزدیک نہیں جا سکتی اس لئے پہلے سے اپنے اندر عبادت کو ڈھالو اور اس راہ پر چلو اور یہ دین السراط المستقیم کی راہ پر پھر اس کے بعد بھی تمہارے پر اللہ ہی دیکھو کس کس انامات رکھا دنیا میں بھی انامات اور اس کے فیض حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی تم کو اس کے فیض اور انامات حاصل ہوں گے ورنہ جو نہ مانگے سیکھ وہ دردر مانگے بھی لوگوں تم کتنا بھی علم حاصل کر لو کتنے بھی تم بڑے علم کے درجوں پہ پہنچ جاؤ تم کو روحانیت کے دنیا میں بھی عبادت کرنا پڑے گا نا اللہ کے سامنے گھڑانا پڑے گا اس لئے تمہاں کو بتا لنا قرآن حدیث دین اس سے دور مت ہو اس سے دور ہو جنگل تمہارا دنیا کا ایجوکشن تمہارا دنیا کے حد تک ہے لیکن تمہارے روحانیت پہ وار چلے گا پھر کون بچیں گا تمہاں اور کئیسا بچی گے تم اس لئے اپنے اندر ایک ذکر کو ڈھالا کرو کوئی بھی عبادت کرو اور میں تو بار بار یہی بولوں گا کہ حدیثوں پہ چلو حدیثوں کو پڑو یہ دور اتنا آسان ہے کہ دور میں تمہارے جیب میں دنیا دے دیا لیے خیامت کا آخری حصے کا دور چل رہا نا یہ تمہارے جیب میں دنیا تم بٹن مار دو اس میں ہر چیز حاضی رہے تم اچھا سوچو اچھا ہوں گا برا سوچو برا ہوں گا تم حدیثے سوچو حدیثیں ہیں گی قرآن کی تشریح سوچو قرآن کی تشریحیں گی یہ خیراتیں گی جو سوچیں گے وہیں گے اس سے حساب سے مل کرو بہت آسانی کا دور ہے اور بس اتنا ہوں گا اس سے زیادہ کیا کھوں باقی کھلائے والا ہے بولا اس نے کھلائے والا اسا جاتا نہیں مارکی اس بھاکال دیے چیلیس قدم جاتا انہوں چیلیس قدم جانے بعد پھر واپس اندر وہ جو لوگ چیر مکہ سا لوہی کو کھستا پھر آتا پھر وہ حرکتیں پھر چل ہو جاتی اس کو کیا کرنا پڑتا کتھرنا پڑتا کیسے طریقے سے کتھرنا پڑتا اس کا جو کی طریقہ ہرتا اس کی علاج کی جو بھی حرکت ہے کیسے طریقے سے کٹنا ہے وہ سب بہتر میں جانتا ہوں جو بتاؤں گا اس پر عمل کرنا ہے جیسے عمل کریں اللہ کی حکم سے تھی اس کو کٹ کے باہر نکال کے پھینک ستے جب آیا اور کسی نے جادو کرا تو اللہ نے ہٹانے والے بھی تو رکھا دنیا میں لیکن تمہاں کو ایسا ہے وہاں تک پہنچنا بھی تو پڑی گا اب تم پہنچنے بعد اس پر عمل بھی تو کرنا پڑی گا اپنے دل سے منوانیاں کریں گے تو نہیں جب دانا لوگ تمہارا سیر دکھرا اور تم بلیے سیر دکھرا سیر دکھرا ڈاکٹر مجھے پیٹ کے درد کی گولی کھانے کھائے تو پیٹ کے درد کی گولی سے سیر کا درد کی کسر آئیت ہوں گا تو ایسا ہے نا ہر چیز کی ایک طریقہ ہوتا پڑھو قرآن پڑھو حدیثیں پڑھو جو پڑھنے آتا پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درد شریف پڑھو تو تم سب محفوظ رہیں گے ارے لوگوں اخل کے کیا بولو میرے کہ تمہاں کو بولنے کے ایسا الفاظ نہیں ہے رئی کا دانا تم ہتھیلی میں رکھے کیسا دیکھتے ویسا اللہ اپنی عبادت کرنے آلے بندے کو دیکھتا تو تم اگر یہ جیسا موبائل وہ ہاتھ میں رکھے ایسا دیکھ رہے میرا موبائل تو وہیسا چا اللہ اپنی عبادت کرنے آلے بندے پر نظر کرم رکھتا چوبیسو دن کے تم نہیں کریں گے تو کائیسا ہوں گا اور تم ایسا بھرگوست ہوتے اور بلتے کہ ہم کیا عبادت کرتے نہیں بہت سارت لوگ بلتے ہیں محضر اللہ اللہ کو بناتے ہیں ارے اقل کیا اندو تم ذراعات میں سو رہے تو تیرے حفاظت اللہ کرتا بھلے ہی تو انسان تو بھت پرستی کر رہا تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا تو اللہ کے ساتھ کسی اور غیر اللہ کو شامیل کر رہا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہر چیز پہ اللہ خادر ہے ان اللہ علا کل لیشین خدیر اللہ ہر چیز پہ خادر ہے مگر پھر بھی تو اللہ کے ساتھ بے جان بھت لوگو شامیل کر رہا اور وہ بے جان بھت لوگو بول رہا کہ وہ خدا ہے وہ چیئے ماز اللہ تو بھی اللہ تُس سے ابھی ناراض نہیں ہے وہ تیرا مرنے کے بعد فیصلہ لنے گا کیا کرا تو نے کیا نہیں کرا آج بھی پھر بھی تیرے سے اتنی محبت کرتا اللہ اس کے ساتھ شرک کرنے کے بعد بھی تیرے سے اتنی محبت کرتا تو رات میں سوتا تو تیرے حفاظت میں فرشتے لگایا والے رب نے اگر فرشتے نہیں لگایا تو تیرے ناک میں اگر مکڑی چلے گئی تو تیرے کو مار دیتی ہے انسان تیرے دیم کان میں سے اگر گون چلے گئی تو تیرے کو مار دیتی کیڑا چلے گا تو مار دیتا پتائیں نا معمولی باتیں اور کیڑا انگونی سب چیزیں جانا بہت معمولی بات ہے تم کئی بھی بھندہ ساتھ سو رہے کون ہے جو نین میں تمہاری حفاظت کرتا تو پھر وہ ہی تو ہے نا رب اکربا جو تمہاری نین کے اندر بھی حفاظت کرتا تو اس لئے اس کی عبادت کرو اس کا شکر عدا کرو بہت سارے باتیں میں کیا بلوں اور مسلمانوں کو بھی خاص کر بلوں گا بھی بچوں شرم کرو ابھی میگا نے لوگ آ کر بول رہے کہ کرنات تیلنگانا کے اندر مزام آباد کے آس پاس کے کچھ کھیڑے ہو سب ارے تم کو شرم نہیں آرہی ہے کام کم بخت ہو جو تم جا کے بودھ پرستیاں کر رہے جادو ہٹانے کے آستے جادو بودھ پرستی کر دیں گے بولتے جا کر اس پر پھول چڑا دو یہ کر تو تمہارا جادو ہٹ جاتا وہ جادو گرا رہا ہوں کتلوں کے پلے تمہاں کو سکا رہے شیطان کے پلے اور تم جا کے کتلوں کے اوپر کیا بولتے تو پھولاں چڑا رہے کچھ بھی اس کو شرک بولتے وہ شرک ہے درگاہ پہ جانا شرک نہیں ہے مورت کے سامنے جا کے پھولاں چڑا رہے کر رہے وہ شرک ہے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنی کوشت کر رہے تم درگاہ تو اللہ والے وہ تو بزرگانے دینے مات اللہ اقرائمت برستی ماتا جاؤ تمہارا دین ایمان تازہ ہو جاتا ماتا جا کے تھوڑی تم سجدے کر رہے اور نماز تھوڑی ان کے طرف مو کر کے پڑھ رہے نماز تو اللہ کے واسطے پڑھتے سجدہ تو اللہ کے واسطے کرتے وہاں تو خیلی تم بڑھ کر عبادت کر رہے جامعہ اللہ اور رحمہ تم کے اوپر بڑھ سارا کچھ چھوٹے تمہارے اوپر بگر کے تم بھی فائزیاب ہو جاتے بہت سارے رازے بہت سارے باتیں شرک سے بچو بدتوں سے بچو نئے نئے طریقے لیں گے نئے نئے حرکتیں کریں گے